پاکستان ایک سفینے کی معنی دے سفینے میں کوئی گراؤن پہ ہوتے ہیں درمیان میں ہوتے ہیں کوئی عرشے پہ اوپر کھڑے ہوتے ہیں لیکن اگر سفینے میں پانی آنا شروع ہو جائے اور اوپر والے یہ سوچیں کہ یہ پانی صرف نیچے آئے گا تو ایسا نہیں ہے جب پانی بھر جاتا ہے تو پھر نہ اوپر والے بچتے ہیں نہ نیچے والے بچتے ہیں اس لیے تمام صاحبان علم و دانش باریسان محراب و ممبر تمام مذہبی سیاسی سماجی تنظیموں سے بھی میری گزارش ہے تمام لکھنے والوں سے بولنے والوں سے خواہ وہ پرنٹ میڈیا سے ہوں الیکٹرانک میڈیا سے ہوں سوشل میڈیا سے ہوں اس وقت آپ آگ بجھانے کی بات کریں سیدنا عبراہیم علیہ السلام کو جب نارے نمرود میں ڈالا گیا تو ایک پرندہ چونچ میں پانی لاتا اور وہ چند چھیٹے ڈال کے چلا جاتا تو کسی نے پوچھا تیرے اس عمل سے تو آگ بجھنے والی نہیں اس نے کہا کہ آگ بجھتی ہے بجھے نہیں بجھتی نہ بجھے مگر کم از کم آگ بجھانے والوں میں میرا نام تو آ جائے گا جب تاریخ لکھی جائے گی نا تو یہ بات بھی لکھی جائے گی کہ وہ کون تھے جنہوں نے ملک کو اس مقام تک پہنچایا تو ہر شخص کو چاہیے کہ کوئی بھی اس طرح کی افواہ اس طرح کی پوسٹ شیئر نہ کریں کہ جس سے ملک میں مزید انتشار پھیلے اپنے اپنے حصے کا کام کریں بجھا سکتے ہیں تو بجھائیں دیکھیں پتھر مارنا سنت نہیں ہے پتھر کھانا سنت ہے دیکھیں تو دو دو قدم سب پیچھے ہٹیں عجب مقام ہے کہ کوئی ایسی شخصیت کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں یا سامنے نہیں آرہا کہ جو اس معاملے کو کیونکہ سارے ہی متنازے بنتے جا رہے ہیں تو وقت آ گیا ہے کہ تمام مشایخ اعظام علماء کرام تمام لکھنے والے بولنے والے تمام سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اس موقع پر چند ویوز کی خاطر چند ٹھکوں کی خاطر یا اپنے مفاد کی خاطر اس ملک کو اس مقام پہ نہ لے جائیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے خواہ وہ ہمارے فوجی بھائی ہوں وہ ہمارے سیویلین ہوں سارے پاکستانی ہیں سب مسلمان ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں اور قرآن کہتا ہے روحہ ماہو بیناہو آپس میں رحم دل ہوتے ہیں محبت کریں یہ مقام محبت کا ہے نفرت کا نہیں ہے تھوڑا تھوڑا سا پیچھے ہٹیں بیٹھ کر افہام و تفہیم سے اس مسئلے کا حل نکالیں نہ میری حد ایسی ہے کہ میں کوئی بڑی بات کروں لیکن اگر ہم اس ملک کے کسی کام آ سکیں تو ہم حاضر ہیں ہر شخص کو اسی طرح آگے آ کر اس ملک کے لئے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے